اللہ یاری صاحب یقین کرے کہ جب آپ اہل بیعت کے لیے آنسو باتے ہیں تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں یقین مانیں لیکن آپ جب صاحبہ کے مخالفت کرتے ہیں تو تھوڑا پھر سوچتا ہوں کہ اپنے باہی سے کچھ ڈسکاس کرلوں تو انشاءاللہ آپ کے سننے والوں سے بھی یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ اہل سنت ہیں یہ اہل بیعت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کرتے یہ تو زبردستی والی بات ہوئی نا اہل سنت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں چلیں میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے والدین جب رشتہ لینے کے لیے گئے تھے یا آپ گئے تھے تو ضرور یہ سوچا ہوگا کہ ہم جہاں جائیں وہ لڑکی والے اچھے ہوں اور حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں تو حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے شادی کی کہ جو ان کی بیٹی کے قاتل تھے پہلی شادی نہیں تھی اس سے پہلے تو آئیشہ سے پہلے تو کئی شادیاں کی تھی نا بہت دفعہ انسان شادی کر لیتا ہے نا کسی اور مقاصد کے لیے جو شخص کسی سے شادی کرتا ہے بچہ بنانے کے لیے تو اس سے میری نسل ہو تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اچھی نسل کا ہو اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے بچہ بنانا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے غرص فیملی نہیں ہوتی اس کے غرص اور ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہود کی بیٹی سے شادی کیا حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حویہ ابن اختب یہود کی بیٹی ہے حویہ ابن اختب یہودی تھا اب اس کا گرانہ بہت اچھا ہے وہ یہودی گرانے کی لڑکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی صفیان سے شادی کیا ام حبیبہ بنت ابی صفیان کا خاندان ہند ہند آپ کو تو پتہ ہی نا کلیجہ چھبانے والی وہ جگر خارہ کے تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ اس لیے نہیں تھیں کہ ان سے بچے بنوانے بچے بنوانے فیملی بنانا جو انسان فیملی بچے کے لیے اگر آپ نے بچے بنانے تو اس کے لیے پاک رحم کا انتخاب کریں مؤمن رحم اگر یہ مقصد نہیں ہے مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کی دشمنی کم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کے ساتھ اینڈ کروں گا آپ کا ٹیم بہت زیادہ ہوگا میں اس بات سے اینڈ کرتا ہوں جب مکہ سے مدینہ آئے تھے نا وہ فرار ہو کے آئے تھے نا وہ کوئی عیش و عشرت کہتے ہو نہیں فرار ہو کے آئے تھے یعنی مسلمان اتنے مظلوم ہیں مسلمان اتنے قتل ہو رہے ہیں مسلمانوں میں جان ہی نہیں ہے کفار بہت زیادہ بے رحم کفار تھے سب قبائل عرب کے جو تھے خونخار قبائل تھے وہ تو کہتے تھے اس نے ہمارے خداوں کی توہین کیا مکڑ کے مارو ان کو اور ان کے ماننے والوں کو مسلمانوں کی تعداد کم ہے کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کفار بے رحم وحشی آدم خور آدم کچھ لوگ ہیں ہے کہ نہیں غلط کر رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں جو مشرقین تھے وہ بہت ہی مہربان تھے بہت ہی لرم دل تھے یا بہت ہی بے رحم تھے یہ بہت ہی تصدیق نہیں کرتا کہتا ہے مشرقین اچھے مشرقین بڑے بہت خونخار لوگ تھے یہ ایک نکتے کی بات وہ ساری بات میں سمجھ گیا نکتہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر سے تو وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے قاتل ہوں گے تو قاتل کی بیٹی سے شادی کر لیتے یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے آپ اس میں تیسرا آدمی کوئی بات فیصلہ کریں تو بھی نہیں ہے نا تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خونخار جو قبائل تھے وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں یہ تا اس زمانے میں کہ قبائل اگر آپ سے تحالف کرتے تو ان کی دشمنی کب ہو جاتی ہے اور تحالف کا ایک طریقہی کار یہ ہے کہ آپ اس قبیلے میں شادی کر لیں اس قبیلے کے جب آپ داماد بن جاتے ہیں اس طرح کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن گئے ٹھیک ہے نا پھر وہ قبیلے بھائی والے آپ کو اپنا داماد سمجھ کر بھائی سمجھتے ہیں پھر آپ کے خلاف وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے یہ سمجھ ہے نا یہ بات بڑا اہم ہے عرب کی سائیکولوجی کو آپ سمجھ لیں اس زمانے میں اس زمانے میں کلچر جو تھا عربوں کا ٹرائبلزم تھا قبائل کی حکومت ہے اور قبائلی وفاداریہ ہیں آپ کس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس بات کی دیٹرمنیشن کون کرتا ہے آپ کی قبیلہ کرتا ہے آپ اس قبیلے سے ہیں دوسرے قبیلے سے اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں لیکن کیوں کہ وہ دوسرے آدمی قبیلے سے دشمنی ہوا فورا آٹومیٹکلی آپ کے دشمن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل سے شادی کرتے ہیں عرب کے مختلف قبائل سے پندرہ تک شادیاں ہوں جب ان کی وفات ہوئی ہیں تو نو ان کے بیویاں تو یہ بیویوں کو انہوں نے شادی کیس لے کیا ہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کا مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کہ بھئی اگر اس قبیلے کا میں داماد بن گیا پھر یہ قبیلے والے کیا کریں گے مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے میرے جو پیروکار ہیں بچارے غریب غربہ ادھر ادھر ان کو پکڑ لیتے ہیں ان کو نہیں ماریں گے قتل نہیں یہ تو کہتا ہے ہمارے داماد کا آدمی ہے پھر چوڑ دیں گے پھر وہ میری بات بھی سنیں گے کہ ہمارے داماد کیا کیا رہا ہے یہ تو ہمارا آدمی ہے ہمارا رشتہ دار ہے یہ کیا کیا رہا ہے اس کے بات کو سن لیں بھئی ہو سکتا ہے ان کے ہدایت مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مختلف قبائل سے وہ ٹائم بڑا امرجنسی کا ٹائم تھا وہ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی راحت کا ٹائم نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی حجرت کے بعد جب وہ مدینہ پہنچتے وہ آلت یہ تھا کہ وہ مدینہ مکہ سے ایسی لائے تھے کہ وہ خود شہید ہو جاتے خود زبا ہو جاتے اپنے بستر پر مدینہ واپس بھی پہنچے تو ان کو راحت نہیں تھا قبائل سب مخالف ہیں سب آدم خور آدم کشن بے رحم ہیں وہ کہتا ہے ان کے سخت دشمن ہیں مسلمان ہیں نا ان کے جان بچانے کے لئے بچیوں کے جان بڑوں کے جان عورتوں کے جان نوجوانوں کے جان بچانے کے لئے انہوں نے مختلف تحریم اور پھر اور علم غیب کی میں آپ کو بات بتاؤں نا علم غیب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا جواب دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کی ہے سورہ تحریم کس کے لئے نازل ہوئے آئیشہ حفظہ کے لئے نازل ہوئے ذرب اللہ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نبی تے یا نہیں تے حضرت لوت علیہ السلام بھی نبی تے اوہ نوح نے کس سے شادی تے ذرب اللہ مثلا للذین کفر و امرات نوح و امرات لوت بھئی اگر وہ کر سکتے ہیں اور یہ اسی لئے شادی تاکہ آپ بعد میں نہ کہیں کہ پیغمبر نے کیوں شادی کیا آئیشہ حفظہ سے اور بھئی اگر نوح علیہ السلام شادی کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو شادی کرنے دی ہے ایک ایسی عورت سے کہ عورت طوفان میں غرق ہو گئی بدبخت ہو گئی لوت علیہ السلام کی بی بھی سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی شادی کر سکتے ہیں اللہ یعنی صلی اللہ علیہ السلام میں شادی کا اعتراض نہیں کر رہا مزے کی بات ہے نبی کے والدین کو آپ کہتے ہو کہ وہ مشرک تھے ٹھیک ہے نا علمکہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی حدیث وہ مشرک اس کو مشرک بنا دیا تم نے بالعجمع اور عورت کے متعلق ان کے متعلق جو سور تحریم نازل ہویا اور انہوں نے جو دشمنی کیا آل محمد علیہ السلام سے ٹھیک ہے نا اس کے باوجود تو ہم کہتے ہو کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کسی غیر سے بھئی اگر اس کے والدین مشرک ہو سکتے ہیں تو بی بھی کیوں بری ہو سکتے ہیں اگر لوت علیہ السلام کی بی بھی بری ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی کے نیو سے میری بات نکتہ سمجھے نا شادی سے اعتراض نہیں ہے مخالفین سے بھی اعتراض نہیں ہے اعتراض یہ ہے کہ جب انہیں پتا ہے غیب کا علم رکھتے ہیں کہ میری سب سے پیاری بیٹی لخت جگر جن کے لیے وہ سب کچھ بہت کچھ انہوں نے کہا ہوئے کہ ان کے قاتل ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پھر کیسے انہیں ناتا جوڑ لیا بخاری میں جو حفظہ کی جو شادی ہے اور مسلم میں وہ یہ تھی کہ عمر پہلے گیا ابو بکر کے پاس میری بیٹی سے شادی کرو کیونکہ افسر کی طلاق تھی ان لوگوں نے شادی نہیں کیا پھر اس نے افر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھیں قرآن مجید کے آیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادفع سیعت باللتی ہی احسن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو آپ سے برائی کرے اس کے مقابلے میں نیکی کرو برائی کے مقابلے میں نیکی کرو تو ہو سکتا ہے ابھی سے آپ دشمنی کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ احسان کرو اب حفظہ کی شادی نہیں ہے اور یہ کبھی ابوبکر کے پیچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کہاں حدیث دیکھئے ابوبکر کو آفر کر رہا ہے عمر صاحب کے میرے بیٹی سے شادی کرو وہ نہیں کہتا میں نہیں کرتا پھر عثمان وہ بھی کہتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتے کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا ہے یہ جو حفظہ سے شادی کیا اس کے بعد کا عثمان اور عبوبہ کرنا انہوں نے ٹھکرا دیا تھا تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی تو ایک طرح سے احسان تھا عمر پہ کہ تیرے بیٹی طلاق شدہ بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تو چلو میں اس کو اٹھا لے تو میں اس کا خرچہ میں دے دوں ٹھیک ہے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ یہیہ ادفع ادفع السیتہ سیئے باللتی ہی احسن وہ ہمیشہ لوگوں سے نیکی کرتے تھے تاکہ وہ حجت تمام ہو جائے جی جی اللہ یاری صاحب لازٹی میں ہے پھر کیونکہ آپ کا ٹیم بہت ہے رمضان شریف کا ہے تو بس آپ نے آخری سوال کر لیا آخری سوال آپ نے کر لیا آپ نے کہا ایک سا آخری سوال کر لیا کر لیا کر لیا آہو گیا آہو گیا اللہ آپ کچھ زیادہ خیار دے وہ آیت میں بھی آپ کو دکھا دوں آیت بھی دکھا دوں آخری سوال کے بعد ہمیشن کے پاس ایک اور آخری سوال ہوتا ہے ابھی چاچا آپ برانہ نہ مانیں برانہ نہ مانیں ہم تک گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے کم سے پیش آنا سورہ مؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی احسن السیئے سیئے ادفع باللتی ہی احسن السیئے سیئے یعنی برائی کو برائی کا جواب کس سے دینا بہترین سے دینا نیکی سے دینا نیکی بھی کسی دینا جو بہترین نیکی ہے اس سے دینا نحن عالم بما یصفون پھر فرمایا یہاں پھر ملائزہ فرمایا پھر فرمایا سورہ مبارکی فسلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنة والسیئے سیئے اور حسنة برابر نیا ادفع باللتی ہی احسن جو آپ سے برائی کرے نا اس کے مقابلے میں نیکی کر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کا دوست بن جائے آپ اس سے جو دشمنی کرتا ہے آپ کے نیکی کے وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئے احسان کرتا خلقی یہی تھا احسان کرو آپ سب کا بڑا شکریہ ٹھیک ہے نا اور اب عمر سے اگر انہوں نے ان کے رشتے لے لیا ہے تو اس کی شادی نہیں رہی بیٹی گئی ابھی ابوبکر کے پاس جاتا ہے عمر کے دیکھیں میں اس کو دکھا دوں کہ اس نے اس نے آفر کیا تھا